اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جنابِ ڈیپٹی سپیکر صاحب محترم قاسم سوری صاحب آپ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ایک نڈر جوان ہیں اور آپ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں اس قوم کی جو خود ایک نڈر قوم ہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آج یہاں پہ برملا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں لفاظی سے زیادہ دل و جان سے ایک پلان بنانا ہوگا اسی طرح سے جس طرح سے یہودیوں نے سیہونیوں نے دو ہزار سال کی سٹرگل کی اپنا مقصد نہیں بولے اور اسرائیل اپنا مقصد نہیں بھولے اور اسرائیل بنا کے چھوڑا آج ہم یہ اہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ ہماری وہ مدد کر جو مدد تُو نے غزوہ بدر میں کی جو مدد تُو نے غزوہ خیبر میں حدر کررار کی کی وہ مدد کر جو تُو نے سلطان صلحہ دین ایوبی کی کی اور وہ مدد کر جو تُو نے محمود غزنوی کی کی میں ہر جگہ نرندرہ مودی کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں بھول گیا ہے تو ہم اس قوم سے ہیں اس نسل سے ہیں جس محمود غزنوی تمہارے ساتھ سمنات میں جو کیا تھا ہم اس قوم سے ہیں جس سید احمد شہید نے تمہارے ساتھ پانی پت کے میدان میں کیا تھا لیکن جذبات کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی کام لینا ہوگا جنابِ ڈپٹی سپیکر صاحب میں کشمیر کے معاملے پہ ہمیشہ جذباتی ہو جاتا ہوں مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے لیکن شاید یہ وجہ ہے کہ میرے قائد قائدیعظہ محمد علی جنا جس کی تصویر کے نیچے آپ بیٹھ کے اس وقت اس آنربل ہاؤس کو پریزائیڈ کر رہے ہیں وہ شخص مرتے وقت جب بات کر رہا تھا ہزیانی کیفیت میں اس کی بہن فاطمہ جنا اپنی کتاب مائے برادر میں کہتی ہے کہ میرا بھائی جب فوت ہو رہا تھا تو اس کے مو سے تین چار الفاظ بار بار نکل لیتے کشمیر مہاجرین مہاجرین اور فلسطین آج دنیا میں امریکہ فلسطین کے کسی حل کی بات کرتا ہے جو بات عمران خان صاحب نے کی جو اس قوم کے دلوں میں ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل جب تک فلسطینیوں کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا وہ حل پاکستان کو منظور نہیں اور مسئلہ کشمیر کا حل جب تک کشمیریوں کیونکہ مرضی منشاہ کے مطابق نہیں ہوتا وہ حل دنیا کو اور پاکستان کو منظور نہیں اور وہ حل کیا ہے وہ حل وہی ہے جو سید علی گلانی پچاسی سالہ ایک بزرگ اسی سالہ ایک بزرگ جیل کی کال کٹلی میں بیٹھ کے وہ اس وقت ایک کمزوری کی حالت میں جسمانی کمزوری کی حالت میں لیکن روحانی طور پر ایمانی طور پر ایمان کے بہت بلند مرتبے پر کھڑے کے کہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے جب وہاں سے آواز آتی ہے مقبوضہ کشمیر میں سری نگر سے آواز آتی ہے کہ کشمیر بنے گا اور وہاں بچے بچیاں بڑے بڑے سب بات کرتے ہیں کہ کشمیر بنے گا وہاں سے آواز آتی ہے پاکستان تو یہاں پہ پھر کیوں میرا دن نہ کرے کہ ہم یہاں سے سری نگر انشاءاللہ سری نگر انشاءاللہ جمعہ کی نماز سری نگر کے جامعہ مسجد میں اپنی زندگی میں پڑھنے کا اہد کرتے ہیں جناب ایٹرپی سپیکر صاحب جب جب برہان مظفروانی پاکستان کے جنڈے میں دفن ہو گئے پاکستان زندباد کنارے اپنے شہادت کے بعد بھی لگواتا ہے تو پھر کونسا پلیبی سائیڈ پھر کونسا یونیٹرنی سیکیوری کاؤنزل کونسا الیکشن کیونکہ وہ الیکشن جو دنیا نہ کر سکی پچھلے بچتر بہتر سال میں جناب ایٹرپی سپیکر صاحب وہ الیکشن آج کشمیری اپنے بدن سے کر رہے ہیں وہ قبر ان کا بیلٹ باکس ہے اور وہ بدن کا بیلٹ پیپر ہے اور پاکستان کا جنڈا وہ پلیبی سائیڈ ہے جب وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان جناب ایٹرپی سپیکر صاحب دنیا نیلسل منڈیلا کی باتیں کرتی ہے آج پوری دنیا کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیلسل منڈیلا سے بھی زیادہ ایک شخص پریزنل آف کاشش ہے سید آسی آندرابی صاحبہ آسی آندرابی صاحبہ کے شوہر در قاسم فکتو صاحب وہ آج پر جیل اور وہ آنکار سرائیڈ کے لئے 27 سنوارے آن 1993 جب وہ اچھا جنگ اور وہ اپنے پیشتے ہیں آسی آندرابی صاحبہ آنکار سرائیڈا آنکار سرائیڈا آنکار سرائیڈا وہ دن اور آج کا دن 27 سال تو نیلسل منڈیلا نے بھی کنٹینئوس نہیں گزارے تھے مسرطالم 19 سال سے جناب اٹیپی سپیکر صاحب جیل میں ہے کنٹینئوس لی آن اسٹرچ آسی آندرابی صاحبہ گیارہ سال کلیکٹیولی آن آف جواب میں کھٹے کرتے ہیں گیارہ سال سے جیل میں ہے یا سین ملک صاحب کو جوانی میں ان کے بدن کو بڑوں سے زیادہ کمزور کر دیا گیا ہے لیکن جذبہ جوان ہے انشاءاللہ ان کا جذبہ جوان ہے جناب اٹیپی سپیکر صاحب یہ کیا سمجھتے ہیں مروائز عمر فاروق کو اور ہمارے ان بے شمار وہاں پہ جو سیاسی قیدی ہیں جو کشمیر کے ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو جیل میں ڈال کے وہ جذبہ مان کر سکیں گے وہ جذبہ مان اس لئے نہیں ہوگا کہ میں یہاں سے یہاں سے نرندر عمودی کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نرندر عمودی کہتے ہو کہ تمہاراں ٹوٹھنگے میرا لیڈر کہہ گیا کہ کشمیر ہماری شہرک ہے اور کچھ چیزیں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں جذبات سے زیادہ کام مانو لیکن جب تم کہتے ہو کہ ہندوستان سے مسلمان نکل جائیں وہ مسلمان ہندوستان میں جو اپنے آپ کو ہندوستانی کیلوانہ پسند کرتے ہیں تم ان کے کہتے ہیں تم ہندوستانی نہیں ہو اور وہ کشمیری جو کہتے ہیں ہم ہندوستانی نہیں ہیں زبردستی تم نے ان کو چھ مہینوں سے جیل میں ڈال رکھا ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ علاج ہے نہ دفتر ہے نہ روزگار ہے نہ اسپتال ہے کچھ بھی نہیں ہے جمعہ کی نماز تک پہ ان کو جانے نہیں دیا جاتا تو میں آج پورے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں ہماری نہ نماز قبول ہے نہ ہماری روزہ قبول ہے جب ہماری ماں و بینوں کو رات کے اندھرے میں ہندوستانی فوج اجتماعی آپ رو ریزی کرتے ہیں ان دے یوز ریپ اس او ویپن او فور وہ جذبات میں مغلوب ہو کے اسی سال کی عورتوں کو ریپ نہیں کرتے وہ جذبات میں مغلوب ہو کے چار پانچ سال کی بچیوں کو ریپ نہیں کرتے وہ اس کو یوز کرتے ہیں ایک ویپن او فور ٹیکٹک کے گھر کے بچوں کے سامنے ان کے اسی سالہ دادی کو ریپ کیا جاتا ہے ایک باپ کے سامنے اس کے پانچ سالہ بچی کو ریپ کیا جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ریاست پاکستان یہ نہیں کہہ رہی کہ چڑھ دوڑیں اور چڑھ جائیں اور اٹ می وار چڑھ جائے لیکن کچھ تو سوچیں خدا رہا ہم کچھ تو سوچیں کہ کس طریقے سے کشمیر آزاد ہوگا سب سے پہلے اپنے دل میں یقین پیدا کریں کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا جناب اٹرپی سپیکر سامن دو ہفتے پہلے میں مظفر آباد گیا اور رائٹ سائٹ پہ سری نگر ایک سو پچاس ایک سو سائٹ ایک سو ستر کلیمیٹر شاید لکھا تھا اسی وقت میں نے فیصلہ کیا میں اپنی زندگی میں سری نگر میں پاکستان کا سب زلالی پرچم انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے لے رہا ہوں گا کہ آپ میرے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اور ایک اور بات جاتے جاتے آخری بات نرندر عمودی اس جنگ سے تم ہمیں ڈناتے ہو جس جنگ کی پیشنگوئی جیت کی آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے دے چکے غزوہ ہن کی حدیث آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح ساڑھے چودہ سو سال پہلے موجود تھی غزوہ ہن کی ابتداء ہو چکی یہ قلم جب چلتا ہے یہ جبان یہ زبان جب چلتی ہے جہاد باللسان جہاد بالقلم جہاد بالجان جہاد بالمال اور آخر میں جہاد فیس حبیل اللہ بھی ہوگا انشاءاللہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ صرف چھ ساتھ لاکھ نہیں بائیس کروڑ فوج ہے پاکستان کی اور انشاءاللہ ایسی سٹریٹیجی بنائیں گے تشون کو اندر سے کھوکلا کریں گے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ وہ کام کریں گے جو غزوہ خیبر میں حیدر ایک قرار نے کیا تھا وہ کام کریں گے جمعاز اور مععوض نے غزوہ بدر میں کیا تھا اور وہ کام کریں گے جو کرنل شیرخان نے اندوستانیوں کے ساتھ انشاءاللہ کیا تھا اور ہم سب کا جواب اندوستانیوں کو یہی ہے ہم سب کا جواب اندوستانیوں کے یہی ہے کہ جب تم بات کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر انشاءاللہ پوری قوم ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہے لیکن میں پاکستانی یود کو یہ کہنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب آپ بھی یود کے پروگرامز میں جاتے ہیں آپ اپنا فیس بک آپ اپنا ٹوٹر آپ اپنا ای میل آپ اپنا سوشل میڈیا آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں حجت پڑھتے ہیں نماز روضہ زکاة قدا کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کا وہ ٹویٹ جو ظلم کے خلاف کل میں حق بیان کرتے ہیں اس سے شاید اس کا عجر زیادہ ہوگا قیامت کے دن کیونکہ ظالم کے خلاف سینہ سپر ہونا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میدان کربلا اور امام حسین رضا اللہ نو کا ان کا میسج ہے انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط کریں گے کشمیروں کے ساتھ ہر دم کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ ایوان نے پہلے بھی ثابت کیا ہے آج پھر ثابت کر رہا ہے اور کل پھر ثابت کرے گا جب کشمیر کی بات آتی ہے جب فلسطین کی بات آتی ہے جب پاکستان کی بات آتی ہے پاکستان کی بقا کی بات آتی ہے پھر یہ پورا ایوان جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے اپنی غلطیوں کو بھی ٹھیک کریں گے اور انشاءاللہ کشمیر کی آزادی میں کشمیروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اس شیر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں اس شیر پہ ضرور سوچئے گا جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے پاکستان کشمیر کا دائیں ہاتھ ہے جب تک یہ دائیں ہاتھ مضبوط نہیں ہوگا کشمیر کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ عزل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ عزل سے ہے جرم زیفی کی سزا مرگ مفاجات پاکستان زندہ باد تحریک کے آزادی کشمیر پائندہ باد